میں نے کہا اتنی لمبی لسٹ میرے پاس آئی ہوئی ہے چاچے نے دس قرآن پاک پڑے بدرسے میں بیس قرآن پاک پڑے اللہ نے یاسین پڑی اہدرامہ اس نے پڑا درود ماہیس نے پڑا نولکیس نے پڑا درود تنجینہ اس نے پڑا درود شنیف اس نے پڑا اور اس طریقے سے چالیس مرتبہ قلو اللہ اس نے پڑی دو قرآن اس نے پڑے میں نے کہا پگڑی ان کو نہیں ان کو بان جس نے اس کے باپ کا احساس کیا میں نے تو چالیس بندوں کی لسٹوں میں دیکھا خدا کی قسم چار بچوں میں سے کبزی ایک کا بھی نام نظر ہی نہیں آیا ہے باپ مرا میرا جیزو بیٹیاں تھی بہنیں تھی بھائی تھی رشتہ دار تھے یقین جانو اس کے سر سے پڑی باندھ رہو جو تین بھی ہو گئے مدرسوں کے دھکے کھاتا پھر رہے جہاں جاکی ملتا ہے فلعرہ پترہ مردبہ فوت ہو گیا مولی صاحب کلام چڑھو مولی صاحب کلام چڑھو مجھے تو نہیں پتا وہ مولی صاحب کی چھٹکوے والا ہوگا کتنی پریزگاری والا ہوگا جو بیس وقت نے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا کب از کا اپنے پاس کو بھائی ایک خوکلہ سوتا کوئی نہیں ہم بہا ہو اکبر حتن چالیس چالیس قرآن کہاں سے دے دیے جاتے ہیں تیس دیس قرآن کہاں سے دے دیے جاتے ہیں پیر جی ساری رات آجت پڑے پیر جی کوئی پاگل ہے سواب تیرے ربے کو پوچھا دے ہیں ایک بندہ سواب لینے چڑھا گیا انہیں کہاں اببہ بخشوڑا سواب دے ہو مولی صاحب کے پاس بھی پورا 32 سال کا بڑا تھا مولی صاحب آقے لیکنے ترہی سو سٹھ قرآن دا سواب لے جا مولی صاحب اببہ بڑا چنگا ہاں چندہ دیندہ فلانہ انہیں ٹک ٹک فون گیا انہیں کہاں جاں فرما رہے ہو انہیں کہاں گھٹھن میں ڈیر سو پی تو ہور لے دا تیر سو ساٹھ تو پہلے مل گئے اس نے کہاں جھاٹے میں کئی اور سے لے دوں اس نے کلم کاغو چھوڑا انہیں کہاں مولی صاحب اببہ بینو جنت پوچھانا ہے جنت تو اگے بھی پوچھانا ہے چاہیے تو یہ تھا بیٹا تیر مربع سور اخلاص پڑھتا صداقت ہوتی امادت ہوتی دیانت ہوتی آنکھ کا حیاء ہوتا زبان پر جھوٹنا ہوتا حرام ماننا ہوتا یہ تیر مربع سور اخلاص پڑھتا مادی کے کائنات اس کے پڑھنے پر اتنا کرم فرماتا تیر مربع یہ پڑھ کے دکھاتا اللہ جللہ شانو اس کے بعد کو قبر کے کونٹر سے اٹھا کر جنت الفردوس کے محلتہ فرما دیتا ایک اور اعلان ہوتی ہے اور میں بھی کرتا ہوں حضرات میت کے وارسوں کی طرف سے یہ بیٹوں کی طرف شعلان ہے ہمارے باپ نے کسی سے زیادتی کی ہو اللہ آج سے معاف کر دے باپ کہتا ہے بیٹے مجھے میں اعلان تو بعد میں کریو رشتے دالوں میں اعلان تو بعد میں کریو بہن بھائیوں بیٹھیوں میں اعلان تو بعد میں کریو اے میرے بیٹے پہلے ماں سے معافی مانگ گیا ہاری دنگی لیڑتا اس کے ساتھ رہا پھر میں اسے جھوٹے مانتا رہا اللہ اکبر کبر میں فرشتوں نے سکن جا کس لیا دنیا ماف کرے نہ کرے بات بنے گی جب تک میرے ساتھ سوڑے والی ماف نہیں کرتی مجھے اللہ کی کبری آئی کی قسم آنکھوں کے آگے سے ہردیرہ نہیں جا رہا ہے بات بنوں میں بھی مقرآ کیا جاؤ میری بیٹیوں کو کہہ دے مجھے ماف کر دو تمہارا باپ تمہیں براست میں حصہ نہیں دے گیا بھائیوں کی جوتیوں کے سپوٹ کر کے چلا گیا ان کے قدموں میں تمہیں ڈال کے چلا گیا جاؤ میری بیٹیوں کو کہہ مجھے مافی دے دو جاؤ میری پہنوں کو کہہ باپ کے مرنے کے بعد میں تمہارا حصہ کھا گیا میری بیٹیوں کو رو رو کر خدا کے سامنے شکوا نہ کرنا رب اکبر کی قسم ہے میرا وجود قبر کی مٹی کے اندر مل جائے گا میں نے کہا بس بھائی بیٹی بہن باپ ماں باپ بھائی پہ نہیں نہیں کاش پر ایک چار میں ہوتا بولی صاحب تیری ٹانگ پکڑ کے بھی کھیچ لیتا پیٹے کی ٹانگ پکڑ کے کھیچ لیتا اس دعاو اکبر قبر کے پاس کرو سورب اگرہ کاخیوں کو پڑھنے کی ذمہ داری تیری تھی اس میں غیرتوں کو کون چک کی بات کرتا ہے اللہ کی جبریائی کی قسم ہے اتنے میرے حق کھا گیا پھر بھی میرے حق دینے کے وعدے کرتا ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے امامہ ٹھڑڑیاں چاواناں پاک فرادے تاج ہونے یہ کتنا بدنصیب ہے اس تاج سے مدرسے والے فائدہ لے گئے محلے والے فائدہ لے گئے یتین بیوائیں فائدہ لے گئے سدھا بیٹا فائدہ نہیں لے سکا ہے اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی چار بیٹے جنازے میں چکڑ کے کھڑے ہلاور آدمی جنازے کی دعا پڑھ کے چلا گیا چاروں بیٹوں کو دعا ہی نصیب نہ ہوئی اب با مکان مجھے دے گیا دکان تجھے دے گیا کوئی مکان کا وارث بنا کوئی دکان کا وارث بنا کوئی تیکٹری کا وارث بنا کوئی پنڈنگ کا وارث بنا رب اکبر کی قصہ میں گیر کے کیار آفراد میں سے ایک بھی باپ کی قبر کا وارث نہیں بنا ہے بابو جی دنیا مقافات عمل ہے جیسی کرنی رہی سی بھنی کیسا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ویسا سنو خنبہ آگا کرے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی میرے بابو میں مسورہ دے کر جا رہا ہو بچوں کو ٹنکر بنا تیری مرضی وزیر بنا تیری مرضی انجینئر بنا تیری مرضی سائزدان بنا تیری مرضی کپیونٹر کا ماہر بنا تیری مرضی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کر 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 ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا فرد عائونی مجعلنا للمتقین اماما رو رو کے دعا میں کرے کر الہو لعالمین اتنے بچوں کو ٹنکر بنایا اللہ کسی میرے بچے کو قرآن کا وارث بھی بنا دے ایک دعا تو میرے پیاروں میرے لاد لو ساری مانگ لیا کرو وہ دعا کونسی ہے اور یہ یاد روی چاہیے اپنے گھروں میں لکھ لکھ کے لگاؤ اپنی دکانوں کے سامنے دکان پر لگاؤ میرے عزیز اپنے بستر کے ماز لکھ کے رکھو ربنا لا تضغ قلوبنا فعدہ ادھا دیتنا وحبلنا اِلَّا دُلْتَ رَحْمَة اِنَّا كَانْتَ الْوَحَارِ اِلَّا اِلَا 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 اَلَا امیر ساری جنگی اللہ تجھے روک کوئی نہیں سکتا مرضی تیری ہے لیکن اللہ صحیح جہاں تنہیں کروائے جمعہ تنہیں پڑھوائے تحتوں میں تُو مجھے اپنے سامنے کھڑا کرتا رہا مالی کے گائنات گھر میں موت دے مرضی تیری لیکن اللہ میری ایک خواہش ہے جیسے تنہیں کہا میں مانتا رہا یا اللہ نے میری مان لے اللہ مجھے موت نماز کے سجدے میں دینا اس وقت جب میں ایک مرتبہ ہوں سبحان رب العالی دوسرا کہنے سے پہلے بڑے فاغ بلا لینا اللہ تُو قیامت کے دل پوچھے اے میرا مردہ کیا کرتا آیا میں یونیک اونٹ کی پگاہ تک آتا آیا بلکہ زبان سے کہوں گا اللہ ایک مرتبہ پڑھا تھا دو مرتبہ کہہ دیا دو مرتبہ رہ گیا بندے کیا رہ گیا زبان سے کہوں گا سبحان رب العالی میرا بھی جنگی کا مشاہدہ خدا پاک کی قصر ایسی حالت دے کہ آنکھوں میں رونی آ جاتی ہے پچاس پچاس سال کا نمازی ہے چھے مہینوں کے مسیح میں نہیں آیا اببہ کو کیا ہوا نہ ہتے نہ ہتے گر گئے چھولا ٹوٹ گیا بوٹا ٹوٹ گیا پیر مڑ گیا اب پیر پروپنو بتا گئی دعا کریو لوگو حالات دیکھ لو جس طرح تمہارے والے دینسر سے تمہارے سے تم بھی ترس ہوگے اللہ سے موت مہتاج کی کی نہ مانگی ہو والی کے کہنات سے موت کسی نے سہارے کی نہ مانگی ہو رب اکبر کی گزم ہے نہیں یقین آتا چار دل بستر پہ پڑھا دیکھ لے پاتھ میں دن تجھے سگی پینی بھی پوچھنے نہیں آئے گی ڈر اس رب قریب سے اگر اس نے تھوڑا سندر کے جسم کے جس حصے کو ہلا دیا اگر زبان کو ہلا دیا کان کو ہلا دیا آنکھوں کو ہلا دیا اشارے تو کرے گا تیرے اپنے نہیں سمجھیں گے پاتھ میرا جیسے وہ آگر کے تو کرے گا تیری سگی اولاد بھی سندر سے قاضی ہو جائے گی ایک نوبت تیری اب آج میں تیری موتاج میں اتنی آئے گی جو بچہ کہہ رہا تھا اببا تیری وجہ سے میں یوں ہوا اببا تُو گھر میں نہیں ہوتا تُو روٹی اچھی نہیں لگتی یہ بچہ مسجد میں جا جا کر تیری لی دعا کر آئے گا پولی صاحب باپ کے راستے دعا کرو کہ اببا کے لیے سامی ہو جائے مرے ترنڈہ میں مرے لہور میں مالک جاں مرضی ماریو لیکن اللہ کے لیے سے درخواست ہے تُو نے اولاد ردی میں نے سوچ کیا تُو نے اللہ مجھے ریڈی والا بنایا میں نے مل والے مجھ مل والے بننے کی خواہش نہ کی مالک جائنات تُو نے جو بنایا میں نے سبر کیا اللہ آج میں دامن فلا کے ذرے سے مانوں گا اللہ میری نمازوں کا واسطہ نہیں میری عبادت کا واسطہ نہیں تیری رحمتوں کا واسطہ اللہ موت جاں مرضی دینا لیکن تدفیر مدفن مدینے کا دے دینا مانتے تو آئی ہے خالی ایسے جیب میں بھرے کردار دامن خالی ہماری تو بج نصیبی ہماری تو بج نصیبی آمنے صاحب نے بھاوی کا کمرہ بھائی کا کمرہ اس کمرے سے بھائی نکلتا ہے دوسرا دروازہ بن کر لیتا ہے پاس سے گزر سے یوں گو کر لیتا ہے دستر خان پر تقوی والے ہاتھوں کا پکا کوئی نہیں دستر خان پر حلال کوئی نہیں جب بیٹا باپ کے صاحب نے اپنے موچوں کے بال موں میں دیکھے باپ کو یوں کر کے دیکھنے لگ جاوے اور بیٹی ماں کو یوں یوں کرنے لگ جاوے دستر خان پر حلال نظر نہ آوے جائے نماز بیٹی والماریوں میں چلے جامیں قرآن پاک بیس سال سے کھولنے والا کوئی نہ ہو میرے عزیزو اللہ اکبر آپس میں نفرت سے دنی پھیلی ہوں ماں باپ بہن بایوں سے تعلق رکھنے کو تیار کوئی نہیں تجھے شرق ہی نہیں آتی تجھے اس دروازے پہ لکھا آدھا من فضل ربی کیا ترندے والوں پر ایک ایسا زمانہ آنا تھا کہ ترندے والا جنہ اکیڈیریاں بیچنے سے پہلے بٹھے بیچنے سے پہلے کیلے بیچنے سے پہلے پتا ہم گھوٹنا بیچنے سے پہلے شربت بیچنے سے پہلے یوں کرے گا تو نمبر ثابت کرنے والے کو دس ہزار پیاں دیا جائے گا ہائے رے میری قسمت رب اکبر کی قسم ہے مکہ کے کافر تھے ملک کے سامنے کافر تھے یہود ہونا سارا مدینے میں آکے تجارت کیا کرتے تھے عرب کا دستور تھا تجارت کا سامنے لے کے دوسرے ملکوں پیٹھایا کرتے تھے میرے عزیزو جب مکہ مدینے میں لوگ آیا کرتے ہر جگہ اپنا مال بیچتے کئی داہت دو نمبر ملتا کئی مالک دو نمبر ملتا کئی سوڑا دو نمبر ملتا ہر جگہ چھوڑا چھوڑا مال سامنے کرا کے دوڑاتے تھے پچھے طرح بیچتے تھے یا سامنے مل بیچیو جب میرے عزیزو بیچنے والے مدینے میں آتے صحابہ نبی کے غلام تھے پرشتہ سخت انسان تھے یہاں میرے عزیزو جو کہا جاتا وہ دیا جاتا جو بتایا جاتا وہ تولا جاتا جو دکھائے جاتا وہ کیا جاتا سارے کا سارا مال فارس اور شان والے مدینے میں بیچ کے چلے جائے کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ لوگوں کہیں اپنا مال نہ روکنا اپنا تجارت کا مال مدینے میں لے آؤ تمہاری تجارت بھی ہو جائے گی تمہیں نفوہ بھی ہو جائے گا رب نے اکبر کی قسم ہے ہم نے یہاں تکانداروں کو ہم نے خریداروں کو انسان نہیں دیکھا بلکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہوا ہے اے تو آپ تو عوام دور کی بات مادرت کے ساتھ کپڑے والے بیٹھے ہوں گے وہ تو ہمیں بھی چونہ لگا جاتے ہیں عزیزو صاحب مدرسے کا کیا حال ہے ٹھیک ہے مدرسے ماشاءاللہ صحیح جاتے ہیں چھنگی ماشاءاللہ انہوں نے کہا رہا ہے وہاں کی دیا ساڑھو نہیں اچھا اوہ یار بلکل میں موٹا آدمیاں تیری میرے بانی موٹا کپڑا پلیسٹر نہ ہو مجھے بلکل سوکی جاتے ہیں چک کر کے دھاگا چاچا چک کر لیکھو اہنی کر کے وہ تو اس وقت پتہ لگتا ہے جو مولی صاحب عید کی نمازگری میں میں کھڑا ہو کے پڑا رہا ہوتا ہے سواب تمہیں نکلتا ہے بددوان اس کے مجھ سے نکلتا ہے آپ پہنے بورجن آپ پہنے سے آپ پہنے باٹا آپ پہنے سرویس ابباجان کو لائے جوٹا پہنا رکھا ہے مجھے بھی ایک سالے سواب کے پروگرام میں کپڑے دیئے گئے اور جوٹے دیئے گئے سات نمبر کا جوٹا جارہ نمبر کا میرا پہن کہلیں کہ مولانا اسے پہنے کے آپ تقیروں پہ جا کریں آپ چلیں گے سواب ببا کو ملے گا میں نے کہا اتنا بتا ہاتھوں میں پہنوں کسے کانوں میں یا پیروں پہنوں اتنا تو مجھے بتا دے اور حساب اللہ کی قصہ مجھے ایک شنوگی دی اور ایک کبیج دی میں نے کہا ان کو دو جوڑ کے بھی بریت تحمدی بنے گی کہتے ہیں ان کے دن پہننا سواب اپنے نام پہ لیا تو یہ لیا اللہ کے نام پہ دیا تو یہ دیا صبح صبح دروازے پہ صبح صبح دروازے پہ فقیر مانگنے آئے کربلا اللہ کے نام پہ در سخیاں دب ہوا تازی تازی روٹی گھی لگی وی انڈا آملیٹ بناوا روٹی پہ پڑھاوا انہیں کہا کون ہے وہ فقیر ہے میچے کی روٹی اٹھا کے کل والی دے دی اللہ برماتے ہیں فرشتہ دیکھو اس نے مجھے اپنی جیسی بھی عزت کوئی نہیں دی خود گھیوہ لکھا رہا ہے مجھے سوکی کھلا رہا ہے فقیر دروازے پڑھایا یہ روٹی مانگی اللہ کے نام پہ دے پراتھا کھا رہا ہے آگنی روٹی اس کو دے دی اللہ برماتے ہیں اس بندے نے میری عزت کو اپنے برابر سمجھا ہے میری عزتو فقیر دروازے پڑھایا سوکی خود رکھ بھی پراتھا اللہ کو دے دیا اللہ برماتے ہیں اس نے اپنے شان سے زیادہ میرا سان بڑھایا ہے نلتنا للبر حتا تنفقو ممات رہ بور عبرہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا کے کہا تھا ربنا برسیم رسولہ مالکے کہے نا تیرے سے چاول چندی نہیں مانگو گا سونا چندی نہیں مانگو گا عوضہ تخطہ نہیں مانگو گا رکومت نہیں مانگو گا یا اللہ آج تیرے سے وہ مانگو گا جیسے تجھے دیتے پتا چلے گا میں عبرہیم کو جھولی میں لیتے پتا چلے گا کیا مانگ رہے کہ محمد الرسول اللہ شامو والا نبی اللہ نے اطا فرمایا عزبتو والا نبی اللہ نے اطا فرمایا وقتو والا نبی اللہ نے اطا فرمایا قدمو والا نبی اللہ نے اطا فرمایا علی فیہنے لگا اللہ کا پیارہ آگیا باکہنے لگا بے سہاروں کا سہارہ آگیا باکہنے لگا تاجہ دارِ انبیاء آگیا ساکھنے لگا ساتی میں سما آگیا جیم کہنے لگا جعالت کا دور کرنے والا آگیا ہاں کہنے لگا حبیبِ خدا آگیا ہاں کہنے لگا خیر البرہ آگیا ڈال کہنے لگا تکوں کا مٹھانے والا آگیا سال کہنے لگا زخیرہِ کئنات آگیا راں کہنے لگا رحمت اللی العالمین آگیا ساں کہنے لگا زمین و آسمان کا میں ورطہ کرا گیا سین کہنے لگا سربرے کنین آگیا سین کہنے لگا شاہد و جہان آگیا سعاد کہنے لگا سعادی کولمین آ گیا سعاد کہنے لگا زوامین جنت آ گیا پا کہنے لگا طاق کی سیرت والا آ گیا سعاد کہنے لگا ظلمتوں کا میٹانے والا آ گیا عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا عین کہنے لگا غلاموں کو ازادی دلوانے والا آ گیا پا کہنے لگا فخل تملوائے کائنات آ گیا پا کہنے لگا کاف قانقاسی میں توسر آ گیا کاف کہنے لگا کائنات کا میور پیکر آ گیا لام کہنے لگا جتوہ ہنایت کا پہ کر آ گیا میم کہنے لگا مزمی مدرسل کی چادر والا آ گیا نون کہنے لگا نورامی ظلفوں والا آ گیا واؤ کہنے لگا وجہ تسلی کے کائنات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت دلس کا منبہ آ گیا یا کہنے لگا یس رسگو یلی مدینہ ملورکو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکت بنانے والا آ گیا ملی کی سیر کرنے والو ناران گوان جانے والو چنواری پر بیٹھ کے تک 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 ہر قضار کی کڑائی کھانے والو اللہ اگر تو فیق دیکھا ایتا فا مدینہ کے پھیرا مارو رب اکبر کی قصہ میں دیوانہ جاتا آنے کو دل نہیں کرتا میرے عزیزو اولاد بات میں مانتا ہے بگان بات میں مانتا ہے آنا جانا پات میں مانتا ہے مدینہ کی ہواں فیضاؤں کو دیکھ کر انوارات کی بارش کو کرتا دیکھ کر رب اکبر کی قصہ مدینہ کی موت پہلے مانتا آ رہا ہے مائی حلیمہ رحمت والے نبی کی سواری کو لے کر اپنے گھر جلی گئی دروازہ بن لکھ شامعہ صبح بات کریں گے ابھی بھوگ نہیں تھا کہ ہارے آئے مندقل باک اور انا ام خولہ سا دیا خیروے امیر دائی غریب امیر دائی غریب خیروے تو تو دن کے اجالے میں بھی ہماری غربت کی وجہ سے رائی کہ حلیمہ کی آٹا نہ مانگ لے کیا بات ہے کہ حلیمہ تجھے کس میں کہا میں تیرے سے ملعقات کرنے آئی میں کس میں کہا تیرے سے میں حال جال پوچھنے آئی تری سفر کی تکان کو دور کرنے آئی میں تو یہ پوچھنے کے لیے آئی ہو حلیمہ ساری زندگی غربت کی وجہ سے تیرے گھر میں چراغ نہ جلا حلیمہ ساری زندگی غربت کی وجہ سے چراغ ہے تو تیل کوئی نہیں تیل ہے تو اس کے اندر سارا ہی کوئی نہیں اے حلیمہ بتا اچگون سار چراغ مکہ سے لے کے آئی ہے جو جل تیرے گھر میرا آئے اور روشنی ہمارے گھروں کے لیڑوں میں دیرا آئے ہمام میں خولہ سادیا کے کہنے پر ہمام مسکرانے لگی دروازے کی جینی میں سے کہنے لگی خبردار لا ترف وصوات اگم فوقس ہوتے نبی پیر نہ ماریو زور سے دروازہ نہ بجائیو زور سے ککورا نہ ماریو تجھے پت کون سو رہے آج میرے بیڑے میں سارے نبیوں کا سردار سو رہا ہے صبح آئیو اے حلیمہ ہم آنے آئیاں جانے کے لیے نہیں آئی اگر تُو نہیں دیکھ دروازہ نہیں کھولے گی تو دروازہ توڑ دیں گی پھن دیں گی آر اس کیا کروں کہ چل دروازہ کھول دروازے کی جینی میں سے امہ خولہ سادیا نے دے امہ حضرت علیمہ نے دیکھا پورا بنو ساد کا قبیلہ کھڑا ہوا ہے ہائے اللہ اکبر امہ خولہ سادیا بار حضیمہ خبردار دونٹ اسٹرنوی ان کو پریسان نہ کرنا میں آمنہ سے بڑے وعدے کر کی آئی اللہ اکبر یہ آمنہ کی نہیں اللہ کی امانت ہے لگتا ہے بختوں والا آیا بھاگوں والا آیا انگلی کے اشارے کرے میرا مکان گھوم رہا آسمان کا چاند گھوم رہا تارے اس کے قدموں کا بوسر لے کے جارے فقری کی طرح نگاہ کرے دونٹھنوں کے اندر آرہا آج میرا مکان نہیں لگ رہا آج تو علی شان محل لگ رہا ہے امہ خولہ سادیا ساری باتیں کر دی رہے گی مجھے دکھا تو سہی چراغ کون ہے کہ خبردار تجھے دکھاؤں گی باہر جا کر اس طرح کی نمائنگی تو کر دینا ہاتھ پکڑا امہ خولہ سادیا کا رحمت جعالم کے رخیلور سے کپڑا اٹھایا امام الانبیاء کا چہرہ دکھایا آئے مائن نے خولہ رونے لگ گئی اور درواتے پڑھا کے گئے اوہ پتروں اوہ سگوئیوں اوہ سہریوں اللہ کی عزت کی قسم یہ چراغ کا کمال ہے محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے جرخت اس نبی کو حجر اس نبی کو پتھر کنکر اس نبی کو پہاڑ جانور اس نبی کو مان گئے ہائے نہیں ماننا گلمہ پڑھنے والا نہیں ماننا ہے یہ ماننا ہوتا ہے صورت نصیرت میں آج تک مجھے پتہ ہی نہیں میرے نبی کا گردار کیسا تھا دیل دار دنیا دار گھرانے کے مسلس اہل سنت کے جو بد کہلے دیس کے فردس بیٹھوں گے آج تک یہ نہ پتہ لگا میرے نبی سر کے بال کی گنگی کیسے کیا کرتے تھے علماء اکرام آپ سے محضر کروں گا ہاتھ جوڑ کر بھی آپ سے ملاج سماجت کر کے ہاتھ جوڑوں گا اس وقت ہو میرے پیارو تم نے نبی کے ملاج رسامی ہو کر نبی علیہ السلام کی باپ محمد کو نہ پنایا گھر میں چراغرہ کر کے دوباروں پہ کم کمیں لگا کے مدار سے جا کے پھر بھی حضور کی موقع سے جولی خالی رہی اللہ وقبت ہمارے عرشت نے بھائی نے ایک ڈنڈا پھیکا ساری دنیا نے اس کی تصریریں لگا لی آمنہ کلال دنیا میں آیا ہدایت کا نور پھیکا کسی نے اپنے گھر میں چراغرہ ہی نہ کیا مجھے پتہ ہے امام علمیہ صلی اللہ علیہ السلام کس بھی گالہ کرتے تھے مانگ آپ حضور کے کیسے ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے بال کیسے ہوتے تھے اللہ کے نبی تین طریقے سے بالوں کو کنگا کیا کرتے یا تو آپChristianا صلی اللہ علیہ السلام کے بال تینوں طرح سے برابر ہوا کرتے حضور نے فرمایا بال نیچے کی طرف کرو اور اوپرJean کے بال اوپر کی طرف کرو تین طریقے سے یہ فوجی کر یہ بیبی کر یہ سٹائل کر یہ آگے بھویں یا آگے بالوں کا گچھا فالواح کی قسم اس کا طریقہ یہود ہونا سارا سے تو ملتا ہے آمنہ کے لال سے نہیں ملتا ہے کمازے کو امتی تجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا سٹائل کیسا تھا آپ نے فرمایا موچھے کٹواؤ موچھے کترواؤ داڑی بڑھاؤ تینوں طرف سے ہو میرے بھائیو تمہارا چہرہ تمہاری مرضی جواب تم نے دینا ہے میرے عزیزو تینوں طرف سے ایک موٹھی یہ باجی ہے تینوں طرف سے ایک موٹھی یہ باجی ہے زیادہ پر تقویٰ کم کرانے پر فتویٰ حرام ہے حرام ہے حرام ہے یہ ایسا خبیرہ گناہ احرام کی حالت میں ہزاروں کا بجوہ میرے عزیزو مقشب نمبر ایک سو دو مقشب نمبر پانسو کا بیٹھا تھا فقیر کو اللہ نے وہاں بھی بات کرنے کا موقع دیا میں نے کہاو میرے پیارو بتاؤں آج کتنا بڑا مزجر ہو رہا توبہ کرلو ونہ رفات کا میدان رفات میں رہے گا وقوفی آ رہے گا حج ہی چلا جائے گا حالیدہ مل جائے گا پتہ ہے احرام کی حالت کے اندر وقوفی آ رفات حج کا سب سے بڑا دکن ہو رہا ہے داڑی کٹی ہوئی ہے گناہ بھی ساتھ ہو رہا ہے بہت اللہ کا تواف کر رہے ہیں گناہ بھی ساتھ ہو رہا ہے سب آمیندہ گناہ بھی ساتھ ہو رہا ہے شرم نہیں آتی دولے کے دولہ بڑاتیوں کے سامنے سسرال بڑھ کے جاتے ہیں ولی میں پپن تھل کے جاتے ہو اللہ اکبر میرے عزیزو جیسا میار ہوتا ہے جیسا پروگرام میں ایسا اپنا میار بڑھا کے جاتے ہو عامرہ کے لال کرونا اتنا سسطہ ہو گیا اتنا حلقہ ہو گیا جیسا مرضی حالت لے کے چلا گیا یہ تو وہ 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 اکر کی جگہ ہے حضرت نوکی رحمت اللہ نے اللہ اکبر روزہ رسول پر حاضری جنے کے لئے گئے اللہ اکبر صفحہ کے جموترے سے واپیس آگئے حضرت جیبا تو حضور کے صدائی تھے حضور کی محبت میں دن بھرا کر جاتے تھے آپ کی غلامی کے نارے لگایا کر جاتے تھے کیا بات ہے آپ چالی مبارک پر کیوں نہیں جا رہے آپ سلام کرنے کیوں نہیں جا رہے چیخے مار مار کے قاسم نہ نوپی رو لگے پڑاو لوگو جولی خالی ہے عمل پلے نئی اتر لگ رہے حضور کو جائے کہ میں کیا کوئی دکھاؤں گا چوتھی دلیہ دل جبنا سے میری عزیزوں مسکراتے ہو آبیس آ رہے اور اپنی زمان کو اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہوئے آ رہے کشنے گھدر کی دل کے اجالے میں نہیں گیا یاد کے دیرے میں گیا فرمایا پہلے خود آیا تھا آج رات انہیں خود بھلا لیا میں حضور کے روزے پر سلام کر گیا مجھے جواب بھی ملا تمہیں پتہ آمانہ کے لانے اپنے ہاتھوں سے مجھے شہد بھی چکایا اے ہماری حاضری کتھے جا رہے سوچے عمرہ کرائیے یہ سوچی ہوتی ہے یہ تمہیں رضی اللہ اکبر محبت ہوتی ہے سوچے عمرہ چلے جائے سوچے جاپان چلے جائے مدینے میں سوچ والے نہیں جائے کرتے مدینے میں مقدروں والے جائے کرتے آؤ میں تمہیں حج کا وظیفہ بتاؤں بغیر پیسوں کے حج کر اللہ کرائے گا بغیر پیسوں حج کا وظیفہ سن لو پانچ عمل کرنے ہیں ابھی میرے عزیز اور بیلبل کا آخر ہے نیت کرلو انشاءاللہ حج کریں گے نیت کرلو حج کریں گے اسی سال کریں گے اسی سال کریں گے اور انشاءاللہ جاؤ گے پانچ کام کرنے ہیں پہلا نیت کرو کہ انشاءاللہ میں حج کروں گا اسی سال دوسرا اپنے گھر میں گل لکھ لے او اپنے گھر میں منی بوکس لے او اپنے گھر کے اندر چھوٹا سردب بھلے آو اس میں لاکھ روزانہ دس بیس پچاس سال جتنی اللہ استطاع دے ہوئے جتنی اللہ اختار دے ہوئے میرے عزیز اپنے ڈالو اور لکھ دو اور یا جمعہ دیبانی تقات کرلو کہ یہ پیسہ میں حج کے سفر پر خرچ کروں گا تعدیبیاں کئی خرچ نہیں کروں گا یہ پیسہ حج میں خرچ کروں گا تیسرا پہلے نیت کرنا دوسرا پیسہ جما کرنا تیسرا پانچ وقت کی نواز پبندی سے مسجد میں پڑھنا جماعت سے چوتہ کسرت کے ساتھ لا تدہ درو شریف پڑھنا اور رات کو پانچ وقت اٹھ اٹھ کے رو کے مانگنا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل برنے ہماری نیت ہے میں بے خیالے یار ہو جانا اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کے دکھانا دامن پسار پسار کر سجدے میں دا کر قیام میں رکوع میں سجود میں کبھی ہاتھ جوڑ کر چبھی ہاتھ پھیلا کر اللہ کو دکھانا بادانا جی ہم زہر کی نواز پڑھتے ہیں اثر کی نواز پڑھتے ہیں مگری کساق و فجر پڑھتے ہیں اتحیاتو لیلہ والسلواتو والطیباتو قولی تیرے لئے فعلی تیرے لئے ماڈھی تیرے لئے معلوم یہ ہوا فجر کی نماز میں بندہ اللہ کو دے کے آتا ہے ظہر میں اللہ کو دے کے آتا ہے ذورت نہیں ہے اصل میں اللہ کو دے کے آتا ہے پدری میں اللہ کو دیکھے آتا ہے عشاء میں اللہ کو دیکھے آتا ہے پانچ نمازوں میں بندہ اللہ کو دیکھے آتا ہے تحجیب میں اتنا بندے کو دینے کے لیے آ جاتا ہے ہے کوئی لینے والا بیماروں پرسائنوں پھے اولادوں غمزہ داؤں تنگ دستوں اور بندے دامن پھیلانا تیرا کام ہے تیر رامت دے اپنی رامت سے دے دامن کو بھر دینا میں اللہ کا کام ہے تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے مالک مندینار بیٹھے ہوئے تھے حسن مسیح رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت شفید ملخی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے توبہ پر بیت چڑھ گئی ہزاروں کا مجمع میں بیان کرنے والا حسن آسری کہن لگے میرے تو کتابوں میں یہ پڑھا میرے توپڑے پڑھوں سے سنا کہ جو بندہ روکے اللہ کو دکھا رہے گا اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا توبہ کرتے ہوئے روجہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے حضرت مالک کی دیان کر لگے نہیں نہیں میں نہ تو یہ پڑھا بندے کے توبہ کرتے کرتے بال روکٹے کڑے ہو جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی حضرت شفید ملخی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے تو کتابوں میں پڑھا سچے دل سے توبہ کرے گا توبہ قبول ہو گئی اللہ اکبر تینوں میرے عزیزو ایک بات پر متفق نہ ہوئے کونے میں ایک اللہ کی مندی بیٹھی تھی حسن مسیرہ مسیرہ اللہ علیہ کہہ لگے مجھے پتہ ہے وہ اللہ کی مندی بیٹھی ہے کچھ نہ کچھ راز ہے وہ پہ کپڑا ٹھال کے بیٹھی ہے لگ رہے تار اللہ سے ملے ہوئے ہیں ٹیلی فون کی کال مل گئی اللہ اکبر میں لگے پوچھ تو سی حسن مسیرہ مسیرہ اللہ علیہ نے میرے عزیزو سین کعبہ میں آوازی رابیہ رابیہ حسن کیا کر رہے ہیں اللہ سے ملقات میں کیوں مجھے بسنس کر رہا ہے رابیہ وہ تینے رابطے میں ہیں ہاں ہاں ہمیں رابطے میں ہیں کہ اس سے پوچھ کے بتا بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے کہ تجھے بھی پتا کہ ہمیں پتا لیکن اللہ اکبر تو پوچھ کے بتا کہ اچھا وہ پہ کپڑا ڈالا اور مسکرائے لگی اور میں حسن درہ میرے قریب آ میں تجھے بتا ہوں اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے تُو کہتا ہے آنکھوں سے آن سنیکل جائے تو وہ قبول ہوگی یہ کہتا ہے رونتے کھڑے ہو جائے تو وہ قبول ہوگی اور یہ کہتا ہے دل صاف ہو تُو نے دیکھا بندے کی آنکھیں نہیں تو انسوں کہاں سے آئیں گے باہر نہیں تو رونتے کہاں سے کھڑے ہوں گے تُو نے اندر جھاکتے دیکھا سچی گی یا جھوٹی گی کہ ساڑیاں چھٹے اور دیاں دس وہ کیا کہہ رہے کہ جاؤ 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 ترم دیکھے بار علوم میں جا کے کہہ دو جو بندہ سچے دل سے کہتے اللہ ماف کر دے فرماتے اللہ اکبر اس کے ہونٹ باد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو پہلے ماف فرما دیتا کہہ دو یا اللہ میری توبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ میری دکان میں کچھ موتی ہے میں آپ کو دیکھ جا رہا ہوں پہلا موتی میرے بابو اپنے بالوں کا اسٹائل سنت کے مطابق کرو اللہ علماء اکرام سے رضی کرتا حکم بھی نہیں کرتا طلب بھی نہیں کرتا آپ ادھرات یہ بھی علماء اکرام ہو علماء کے نہ ماندو اپنے ذرا سے اپنے سروں سے ٹوپی اتارو تھپی طرح مانگ نکالو گے یہودیوں کے علامت ہے سجدی طرح مانگ نکالو گے یہسائیوں کے علامت ہے بیچ پہ مانگ پھال اوپر کی طرف کرو گے یہ سارے نبیوں کے سر ختم نبوت کے تاجدار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے تمہاری مرضی سوہ جیسے مرضی کرنا ہے ڈس لگانا یہ ہے مشیح لگانا لیکن آج جنا بیٹھے بیٹھے اپنی مانگوں کو خلط مل کر کے جنا ایسے سر پہ ہاتھ پھیڑ دو سبحان اللہ پھیڑو پھیڑو مہا شاہ اللہ مہا شاہ اللہ ارادہ میرے عزیزو یہ سنت تیرے گھر میں نہیں تیرے دکار میں نہیں تیری دکار میں نہیں دولے کے ولی میں میں کوئی نہیں برادرے کوئی نہیں گئے گلرے دور میں جو سنت کو زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا سواہ مل جائے گا لنگر کے چاول ملے نہ ملے لیکن اس اجتماع میں ہر کو سو شہیدوں کا سواہ مل گیا موچے اتنی بڑی نہ ہو کہ پانی میں چاہے میں سربت میں گھوٹے میں جائے موچے گھتروہو داڑی بڑھاؤ اس کی بھی انشاءاللہ نیت کر لو اور دو کام دو کام آٹھ پکے کرنے ہیں انشاءاللہ کو انشاءاللہ دو کام آٹھ کرنے ہیں ایک کو میرے عزیزوں پانچ وقت کی نماز کی پپن بھی کرنے ہیں کو انشاءاللہ 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 اور دوسرا رزق ہے حلال اس شکار سے جو حرام کا وہ دار بڑھ کی اچھی جو حلال کے پیسوں سے آئی ہو کریں گے انشاءاللہ اللہ جنگوں میں برکتہ فرمائے دل تو بہت چاہ رہا تھا میری بیا کے جانا ہے اور پیچھے بہت سارے حضرات ہیں اللہ ان کی زنگیوں میں برکتہ دے بس میرے عزیزوں سیکھتے رہے چلتے رہے ہر ممبر سے ہر مدرسے سے ہر مستی سے روزانہ ایک حضور کے طریقوں کو سمجھا جائے بتایا جائے انشاءاللہ مرنے سے پہلے ساری نا عادی زنگی تو حضور کے طریقوں کے مطابق ہو جائے گی اللہ ہماری زنگی کے اندر برکتہ فرمائے اس کی دارے کو دیندرگنی راچوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ اسے نور و عرفان کا مرکز بنائے ہدایت کے چشمے جاری فرمائے پوری دنیا دین سیکھنے کی طلب دار ہو آمین آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین